بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ورس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سی ہوں گے اللہ کے فضل اکرم سے میں بلکل ٹھیک تھا مجھے دیکھنا لے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میرا یوٹیوب چینل ویلوکس بید بینا تو میں نے آج کا چھوڑی بنائی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ بنائی ہے تو ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے لیے ہیں دو عدد بڑے پیاز لیے تھے زیادہ کٹ گئے تھے تو میں نے رکھے نیک حراب ہو جاتے ہیں بات میں پیاز تو دو تین ہری مرچے لیے تھی ایک پاؤ چکن لیا تھا اس کو بوئل کر کے ریشہ کر لیا تھا اس کو اور یہ سارے مسالے ہیں گر کے کالی مرچے ہیں آجینہ موتا ہے گرہ مسالہ ہے اور آجینہ کیا کہتے ہیں زیرہ ہے سرکہ ہے سرکہ اس لیے لیا تھا کیونکہ میرے پاس نیمو نہیں تھا اس ٹیم پر اٹھ کیا تھوڑا سویا اٹھ کیا تھوڑا اویل لے لیتے ہیں اویل میں تھوڑا پیاز تھوڑا پھرائیں کریں گے ہم تھوڑا سوٹے کر لیں گے تو اس کیا سوٹے کر لیتے ہیں پیاز کو پھر سارا سمان اٹھ کر دیں گے اس کے اندر آٹا میں نے گون کنڈ کر رکھ لیا تھا تو سارا یہ سہورا جو سمان تھا میں نے اٹھ کر دیا ہے اس کے اندر کالی مرچے ازیرہ آجینہ موتا گرہ مسالہ مجھے کافی دن ہو گئے ہیں تقریباً چار سے پاس دن ہو گئے اس لئے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو میں نے آٹا لیا ہے سوکا آٹا لیا ہے اوئل لیا ہے جو گھر میں جو میں نے مسالہ بنایا تھا وہ وہ لیا ہے تکر تکر میں جلی جلی میں میں نے جسا بنایا جسا بنا دیا کیونکہ مجھے اور بھی کام کرنے تھے قائم نہیں ہوتا ہے مجھے تو میں نے یہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا لی ہے جسے ہم سموسوں کی روٹیاں بنا لیتے ہیں پہلے چھوٹی چھوٹی سی تو یہ ایک ایک کر کے ساری روٹیاں بنا کر میں نے رکھ لی تھی تقریباً چار سے پانچ روٹیاں میں نے ساری بنا کر رکھ لی تھی دے سکتے ہیں میں نے چھوٹا سا سائز لیا تھا آٹے کا جو ہوتا ہے نا پیڑا تو چھوٹا سالیا تھا تو میں نے اس کو اتنا بڑا کر دیا ہے روٹی کو تو اسی طرح ساری روٹیاں میں نے بنا کر رکھ لی ہے اس پہ اب تھوڑا اویل لگانے لگی ہوں اویل لگا دیتی ہوں اس کے اوپر فی تھوڑا دوسری اور روٹی لیں گے نام تو اس کے اوپر تھوڑا آٹا لگا کر اس کے اوپر لگا دیں گے ہم تو میری کچوری کا جو سیار ہو جائے گا تو ہم یہ لگانے لگے ہیں اب مسالہ نیسو کا آٹا لگانے لگے ہیں کیونکہ میں نے نا پیڑی دفعہ کچوری بنائی تھی تو ماشاء اللہ سے سب کو گھر میں بہت پسند آئی سب کو اچھی لگی اسی طرح تے پہ تے لگاتے جائے ہم تو یہ بالکل تیار ہوگتی تقریبا میں نے یہ چار سے پانچ یہ لگائی تھی یہ تے مجھے تو صحیح یاد بھی نہیں ہے تو اسی طرف ہی دوبارہ تیل لگا دیتے ہیں آپ گی لے سکتے ہو سرسو کا تیل لے سکتے ہو آپ پکوان ہوئی لے سکتے ہو کچھ بھی ہو جو آپ کے پاس موجود ہو وہ لے سکتے ہو گھر میں جو استعمال ہوتے ہیں سمان وہی ہم لے سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ہم وہی سمان لینا تو کھانی کے سمان میں جو استعمال ہوتا ہے ہم سب ہی کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ چیز اس میں استعمال نہیں کرنی ہے میں تو جو گھر میں موجود ہوتا ہے سمان وہی سے سمان بنا لیتی ہوں ماشاءاللہ کھانا ویسے بھی بہت اچھا بنتا ہے کھانے پینے کی چیزے ایٹ کرتے ہیں تو اس کے ہلکے ہلکے ہاتھ سے میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے بیل لیا تھا فیچکوں کی مدد سے اس کے پیس کر لیا ہے چار پیس کیے تھے میں نے اس کے تو ایک پاؤں میں تقریباً نو کچوریاں بنی تھی تو میں نے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تیز ہاتھ سے نہیں دبانا کیونکہ جو الگ الگ روٹیاں ہیں وہ ایک ساتھ ملنا چاہے اس لئے گھی لگایا ہم نے آٹا لگایا اس کے اوپر سوکا آٹا لگایا تھا تو اسی طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے پس کے اندر جو مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ ایٹ کر لیتے ہیں جو آپ کو صحیح لگے جتنی بڑی بنانا چاہو آپ بنا سکتے ہو تو یہ ہم نے اس میں مسالہ ایٹ کر دیا ہے اب ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اب اس کو موڑنے لگی ہوں تو گول گول گھما کر موڑ لوں گی تاکہ یہ کھلے نہیں کچوری دھل جائے گی تو پورا تیل کا جو سارا مسالہ ہے وہ خراب ہو جائے گا جلنے کی اس میں لائے گی پھر اس کے اندر تو الکل کے ہاتھوں سے ہم نے اس کو پریس کر دیا ہے تو یہ کچوری بلکل تیار ہے یا اللہ تو ہم نے یہ دوسری بھی کچوری پیڑا بنا کر تیار کر لیا ہے اسی طرح ساری کچوریاں ہم بنا کر رکھ لیں گے زیادہ تیز سے پریس نہیں کیا کرے تاکہ وہ جو کچوری جن ٹوٹ جاتی ہے پھر جو سارا مسالہ تلنے کی ٹیم پر مسالہ ہے سارا بہر آ جاتا ہے تو ہم نے یہ ساری کچوریاں ایسے ہی بنا لینی ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر لینا ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے زیادہ دبانے سے تو یہ ساری کچوریاں بلکل تیار ہیں کچوریاں بلکل تیار ہیں فرائی ہونے کے لیے تھوڑا آپ رکھ سکتے ہیں فرائی کرنے کے لیے تو آپ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں تو میں نے تو نہیں رکھا کیوں مجھے دیر ہو رہی تھی آٹھ بچوں کے تھے کھانا بنانا بچوں کو دینا تھا کھانا بنا کر تو میں نے یہ ساری تل دی ہے تین ایک کڑائی ہی میں تو تیل رکھا ہے اس میں تین ہی کچوریاں کیونکہ زیادہ کرتے تو دھیان نہیں دیا جاتا کیونکہ تیل پر اوپر تیل لگا دالنا پڑتا ہے اس کے اوپر پھولتی ہے یہ دیکھیں کچوری بلکل تیار ہو چکی ہے میں آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھاتے ہوں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی تھی آپ کو ہماری ویڈو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس لوگ میں ملتے ہیں